ہیلو ویورز ہرجائی ڈراما کی نیکسٹ اپیزوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یارین کو مجبور کیا جائے گا شادی کرنے پر حارون سے یا تو وہ اسی کٹھیلے میں رہے گی اور بھیڑ بکریہ سنبھالے گی یا تو اسے حارون سے نکاح کرنا ہوگا دادا اور حارون اس کے پاس آئیں گے یارین کے پاس اور اس سے کہیں گے کہ اگر تم اپنی سزا ختم کرنا چاہتی ہو تو تمہیں نکاح کرنا ہے ورنہ تو یہی پر بند رہو گی ساری زندگی تمہاری سزا ختم نہیں ہوگی تو یارین کہے گی کہ میں حارون کو اپنے شوہر کے طور پر قبول کرتی ہوں اور ہم آخری سانس تک اکٹھے رہیں گے اور وہ سائن کر دے گی پیپرز پر دونوں کی شادی ہو جائے گی اس کے بعد وہ دادا سے کہے گی کہ میں آپ سے اس بات کا بدلہ ضرور لوں گی آپ کو اس بات کا حساب دینا ہوگا آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا میں یہ ڈیزارف نہیں کرتی دادا کو گصہ آئے گا اور وہ اس بات پر یارین کو ایک تھپڑ لگانا چاہیں گے لیکن حارون آ گیا جائے گا اور کہے گا کہ اب سے یہ شادولو نہیں ہے میری بیوی ہے تو آپ اس طرح سے اس کے ساتھ پیش نہیں آ سکتے دادا چلے جائیں گے اور حارون کو یارین کہے گی کہ میں نے صرف سائن کیے ہیں میں کبھی بھی تمہاری نہیں ہو سکتی نیک سین میں آپ دیکھیں گے کہ ریان فیصلہ گئے گی یہاں سے سب کو چھوڑ کر دور جانے کا کیونکہ اب وہ سمجھتی ہے کہ اس کا کوئی بھی نہیں ہے جس گھر کو وہ اپنا سمجھتی تھی جن لوگوں کو وہ اپنا سمجھتی تھی اس کا کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ایک خط لکھے گی اور لیٹر باکس میں ڈال کر اپنے گھر آئے گی شادولو گھر لیکن میران اس کے پیچھے پیچھے ہوگا اس کی حرکتیں اس کا لیٹر سب کچھ نوٹ کر رہا ہوگا کہ وہ کہاں جا رہی ہے تب ہی وہ بھی شادولو اس میں آ جائے گا ریان کی پیچھے ہی کھڑا ہوگا ریان سب سے گلے شکوے کرے گی کہ آپ کوئی بھی آپ میں سے میرے ساتھ سنسیر نہیں تھا میں آپ کو اپنا سمجھتی تھی لیکن آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا دادہ سے کہے گی کہ میں پڑھنا چاہتی تھی آپ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوگئے اپنے ڈائیٹ سے کہے گی کہ آپ نے تو میرے ساتھ بہت کچھ غلط کیا ہے صرف اور صرف چپ رہ کر وہ کہے گی تو میں نے اب فیصلہ لیا ہے کہ میں اب اکیلی رہوں گی اپنے فیصلے خود کروں گی انڈیپینڈنٹ وومن بنوں گی خود کماؤں گی سب کچھ اب سب الگ ہوگا ہر چیز آج سے الگ ہوگی اور وہ وہاں سے چلی جائے گی پیچھے میران کو دیکھے گی لیکن نہیں رکھے گی تو چلیے ویورز آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک